پاکستان اور چین کے مابین قریبی تجارتی اور سرمایہ کاری کے شعبے میں عملی تعاون پایا جاتا ہے مجھے یقین ہے کہ نئے آنے والے موزز انویسٹمنٹ کانسلرز پاک چین تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید آسان بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے تقریب میں سرمایہ کاری کے مشیروں نے سفیر کو اپنی تجاویز پیش کی پہلا قدم سرمایہ کاری کے مشیروں کو پاکستان کی پالسیوں اور قوائد و زوابط مارکیٹ کے تقاضوں اور مذہبی اور عوام میں پائے جانے والے ٹیبوز سے آگاہ کرنا ہے تاکہ سرمایہ کاری کی سرگرمیوں کو آسان بنایا جا سکے پاکستان کو باہمی رابطہ اور مواصلات کے لیے ایک میکنزم تیار کرنا چاہیے جہاں پاکستانی ماہرین ایک دوسرے کی مارکٹ کی طلب اور رصد کو سمجھنے کے لیے سرمایہ کاری کے مشیروں کے ساتھ بات چیت کر سکیں بقاعدہ تحقیق اور دوروں کے لیے ایک میکنزم تیار کیا جائے تاکہ تعاون کے ممکنہ شعبوں سے بہتر طور پر آگاہ کیا جا سکے کاروباری اداروں کو 5G اور نیو جنریشن ٹیکنالوجیز کو اپناتے ہوئے نئے انفرسٹرکچر کی تعمیر پر توجہ دینی چاہیے دونوں ممالک ڈیٹا سینٹرز اے آئی سے چلنے والے نیٹ وکس اور سمارٹ سٹی کی ترقی کے حوالے سے پر امید ہیں جو دو طرفہ سنتی اپگریڈنگ کو فروغ دے گا دونوں ممالک کو پائیدار ترقی کے حوالے سے ثابت قدم رہنا چاہیے اور گرین ڈیولمنٹ کے خواہاں کاروباری اداروں اور ٹیکنالوجی کو فروغ دینا چاہیے تاکہ توانائی کی بجت کے منصوبے لگائے جائیں دونوں فریقوں کو زیر تعمیر منصوبوں پر کام کو تیز کرنے اور سرمایہ کاروں کے لیے سازگار اور محفوظ کاروباری ماحول بنانے کے عمل میں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھی مشترکہ کوششیں کرنی چاہیے دوہزار بیس میں چین کی برائے راست غیر ملکی سرمایہ کاری پہلی بار دنیا میں سرے فیرست آ گئی پاکستان کے وافر وسائل جغرافیائی محلے وکو اور ترقی کی صلاحیت اسے خاص طور پر چینی کاروباری اداروں کی سرمایہ کاری کے لیے ایک مثالی منزل بناتی ہے پاکستان کو ذر مبادلہ تک آسان رسائی حاصل ہے اور یہ قدرتی اور انسانی وسائل سے مالا مال ہے ٹیکسٹائل، توانائی، آٹوموبیل، مینوفیکچرنگ اور مادنی وسائل میں سرمایہ کاری کی بڑی گنجائش ہے پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا ڈیری پروڈیوسر بھی ہے لیکن جانوروں کی پاؤں اور موں کی بیماری کی وجہ سے پچھلے سال ہم نے نیسلے پاکستان کے ساتھ سو کنٹینرز کریم درامت کرنے کے لیے سٹرائٹیجک تعاون کا معایدہ کیا ہے تمام مواد منظوری کے لیے جمع کروا دیا گیا ہے جو پاکستان کی ڈیری انڈسٹری کے لیے بہت بڑی مارکیٹ ثابت ہوگا پاکستان ماہی گیری کے وسائل سے مالا مال ہے اور اس میں ماہی گیری اور سمندری غزا کی پروسیسنگ کی بہت بڑی مارکیٹ ہے پاکستان کی ساٹھ فیصد آبی مسنوات چین کو فروقت کی جاتی ہیں چینی کمپنیاں اپنی منجمد مسنوات کی تقنیق پاکستان کو منتقل کر سکتی ہیں آبی مسنوات کے علاوہ مادنی نمک، کچھی دھاتوں، ذریعی مسنوات، سوتی دھاگا اور دستکاری وغیرہ وہ تمام مسنوات ہیں جو پاکستان چین کو برامت کرتا ہے پاکستان کی آٹوموبیل انڈسٹری اڑان بھرنے والی ہے پاکستانی حکومت سڑکوں کے بنیادی دھانچے کی تعمیر کو مضبوط کرنے سے لے کر خصوصی اقتصادی زونج میں سرمایہ کاری کی پولیسیوں کے ساتھ ساتھ خپت اور اس کی حوصلہ افضائی کے اقدامات تک آٹوموبیل انڈسٹری میں سرمایہ کاری بڑھانے کی ضروریات کے تمام مراحل سے آگا ہے سرمایہ کاری کے معزز مشیروں کے کردار میں پاک چین تعاون کو فروغ دینے کے لیے یہ چینی تاجر پہلے سے ہی کوششیں اور ٹھوس منصوبے بنا چکے ہیں ایک لوجسٹک کمپنی کے دور پر ہم فل چین سرویسز پھیلا رہے ہیں اور پاکستانی مسنوعات کو باقاعدگی سے دکھانے کے لیے دنیا کے سب سے بڑے سمال کموڈٹی دسٹریبیوشن مرکز یو وو میں پاکستان نیشنل پویلین قائم کیا ہے چینی اور پاکستانی کمپنیوں کے درمیان تعاون اور چینی خریداروں کو پاکستان کی سر فہرست پچاس آبی مسنوعات کی کمپنیوں سے ملانے کے لیے اکٹھا کرتے ہیں پاکستان کی لوجسٹک انڈسٹری میں چین کی زیادہ تر سرمایہ کاری روایتی لوجسٹک سے کروس بورڈر ای کامرس میں منتقل ہو گئی ہے ہمیں پاکستان پرچیزنگ بزنس سرویس سینٹر سے نوازا گیا ہے تاکہ تقریباً ایک ہزار پاکستانی اور چینی کاروباری اداروں کو ون سٹاپ سرویس فراہم کی جا سکے ہماری خدمات میں ای کامرس دراز ریجسٹریشن سمندری اور فضائی ای کامرس لوجسٹک ڈور ٹو ڈور بلک کارگو بیرون ملک گوداموں کی چانٹ اور تقسیم شامل ہیں اور ہم نے کراچی میں بھی ایک گودام کھول رکھا ہے بی ایس سی ہائنان میں چینہ پاکستان کموڈٹری ٹریڈنگ سینٹر اور ارمشی فری ٹریڈ زون میں چینہ پاکستان بانڈڈ پروسسنگ قائم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے ہائنان چین کا سب سے بڑا فری ٹریڈ زون ہے جس میں سرمایہ کے آزاد بہاؤ اور تجارت کے لیے مفت انتظام ہے چین اور پاکستان کے کاروباری اداروں کے مابین زیادہ آسان اور موثر تعاون کو سہل بنانے کے لیے ٹیلنٹ کی منتقلی کے لیے ٹھو سارف مصنوعات اور آلات کے علاوہ ٹیکنالوجی، انٹیلیکچل پروپرٹی رائٹس اور سٹینڈرڈائزیشن جیسی غیر مادی اشیاء بھی شامل ہیں ناظرین، اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ویٹیو لنک کے ذریعے موجود ہیں بیجی میں پاکستان ایمبیسی کے کمیشل کانسلر جنب بدرور زمان صاحب آپ کے خیال میں پاکستان کے کون سے میدان انویسمنٹ کے لیے موضوع ہیں اور زیادہ سے زیادہ چائنیز انویسٹرز کو راغیب کرنے کے لیے پاکستان کو مزید گیا کرنا چاہیے ہمارے پاس ایک بہت بڑا پوٹینشل ہے آئی ٹی کا ہمارے پاس آئی ٹی کے اندر فری لانسرز ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں جو کہ سوفوئرز ڈیویلپ کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر جو ویجز ہیں وہ بڑی اچھی ہیں تو چینی سرمایہ کاروں کو اچھے ریٹس کے اوپر اچھی ویجز کے اوپر بڑے سکلڈ ورک فورس مل سکتی ہے پاکستان کی جو جو ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے وہ بڑی اچھی ہے پاکستان کے اندر جو سسٹمز ہیں کمپنیز کی ریجسٹریشن سی سی پی سے لے کر ہمارا بورڈ آف انویسمنٹ اس نے پروسیجرز کو بڑے اچھے طریقے سے لے ڈاؤن کیا ہوا ہے وہ اس میں مدد کر سکتا ہے چائنہ کے تعاون سے گوادر پورٹ بنی ہے اس طرح ہماری پورٹ کاسم اور کراچی پورٹ بڑی ایکٹیو ہیں انٹرنیشنل بلک ٹرمینل ہے تو لوجسٹک سپورٹ بھی ان کو کافی اچھی مل سکتی ہے تو ایک بہت اچھا ماحول بن چکا ہے اس ماحول کے اندر اگر چائنیز سرمایہ کار چائنیز ٹریڈرز پاکستان کے اندر ایکٹیو ہوتے ہیں تو یہ ایک ون ون سیچویشن ہوگی دونوں ممالک کے موسیقی